سرکار ویرود اس ویدھیک کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اسمددھانک ہے گہر سمددھانک ہے جو سمددھان کی مول بھاونہ ہے اس کے خلاف ہے اور جن آدرشوں پر ڈاکٹر بھابا صاحب امبیٹ کر نے ہمارے سمددھان کی سنرچنا کی تھی اس کے بالکل ویرود ہے میں کیونکہ سمیں کم ہے نہیں تو ناغرکتہ کا سدھانت کہاں سے شروع ہوا میں وہاں سے اپنی بات شروع کرتا بہت برش پہلے جب یونان میں گند راجے ہویا ہوا کرتے تھے تب وہاں پہ ناغرکتہ کا سدھانت اتپن ہوا اس کے بعد جب سولہ سو اٹھالیس میں ویسٹ فیلیا کی سندھی ہوئی تو یہ ناغرکتہ کا جو کانسپ تھا اس کی اوپر عملی جامعہ پہنایا گیا وقت بدلتا گیا جو ستہ تھی او راجاؤں کے ہاتھ سے جنتہ کے ہاتھ میں گئی اور انیس سو سنتالیس میں جب بھارت آزاد ہوا جب انگریزی سامراجعبادوں کو یہاں سے بھگایا تو بھارت کی جو سمدھان سبا ہے اس نے سمدھان کی سنرچنہ کے اوپر اپنی چرچہ آرم کی عدیق جی دس آگست انیس سو انچاس کو سینٹ آگست نائنٹین فورٹی نائن دکٹر بھابا صاحب امبیٹ کر اس سمدھان سبا میں بولتے ہو ایک سنہوں نے کہا ایکسیپٹ ون آدھر آرٹکل ان دیڈرافٹ کانسٹیوشن ایڈو نوٹ ایڈو نوٹ انی آدھر آرٹکل ہز گیون دیڈرافٹنگ کمیسٹی سچا ہیڈک ایس پرٹیکلر آرٹکل وہ ناغرکتہ کے جو دھارائن تھی ان کا ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ناغرکتہ ایک بہت سمدھان شیل بدہ ہے اور اس سمیں بھارت کی بھارت کے سمدھان کے نرماتاوں نے یہ بات تیہ کی کہ ناغرکتہ کے دو آدھار ہوں گے پہلا آدھار بھوگو لک اور دوسرا آدھار خون کے رشتوں کے اوپر آدھارت ہوگا دھارہ پانچ سے لے کے گیارہ کو بھارت کے سمدھان میں شامل کیا گیا اس کے بعد انیس سو پچھپن میں ناغرکتہ کا قانون بنا اور اس میں یہ بات تیہ کی گئی سنسچت کی گئی کہ ناغرکتہ کے چار ماپ ڈند ہوں گے سب سے پہلے جنم دوسرا ڈسینٹ تیسرا پنجی کرن اور چوتھا نیچرلائزیشن اور اس کے بعد دو ہزار انیس تک اس قانون کو آٹھ بار سنشودت کیا گیا پر جتنی اُتیجنا اس سنشودن کو لے کر پورے دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور اس کا کارن یہ ہے کہ ادھیک جی یہ جو بدھیک لائے گیا ہے یہ دھارہ چودہ دھارہ پندرہ دھارہ اکیس دھارہ پچیس اور چھبیس جو سمدھان کی ہے اس کے بالکل خلاف ہے اور میں آج صبح گری منتری جی نے دھارہ چودہ کو پڑھا تھا میں دوبارہ سے ایک بار پڑھنا چاہتا ہوں دھارہ چودہ کیا کہتی ہے equality before law the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India اس کا کیا معنی ہے جگجی اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی بیٹی چاہے وہ بھارت کا ناغرک ہے یا نہیں اس کو بھارت کے قانون کے سامنے برابری کی نظر سے دیکھا جائے گا اور یہ جو قانون آج لائے گیا ہے ودہیک لائے گیا ہے یہ اس برابری کو سماد کرتا ہے اسی طرح سے اگر آپ دھارہ پندرہ کو دیکھیں دھارہ پندرہ میں یہ کہا ہے the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sects, place of birth or any of them اس کا کیا مطلب ہوا عزیق جی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کسی ناغرک کے ساتھ دھرم جاپ یا سمدائے کو لے کر بھید بہت نہیں کریں گے میں ایک بنیادی پرشن پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کسی ناغرک کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر سکتے تو کیا آپ ناغرکتہ دینے پر بھی بھید بھاو کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے جب اتر آئے گا تو یہ جواب دیا جائے گا اسی طرح سے عزیق جی جو دھارہ اکیس ہے جو یہ کہتی ہے that no person shall be deprived of his life or liberty accept by procedure established by law اس کا علنگن کرتا ہے کیونکہ دھارہ اکیس میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی قانون بنایا جائے it should be equitable it should be just it should be fair it should be non-discriminatory اور یہ چاروں مابدن کے اوپر یہ جو بدھیک ہے یہ پوری طرح سے گرتا ہے اسی طرح سے انیس سو تیہتر میں جب اچتم نیالے نے کیشب ننگ بھارتی کا فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے سمدھان کا وہ basic structure ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس basic structure کے انگ کیا ہے supremacy of the constitution republican and democratic form of government secular character of the constitution separation of powers between legislature executive and judiciary اور بغیرہ بغیرہ یہ جو مول بھوت سدھانت ہے جو مول بھوت دھانچہ ہے ہمارے سمدھانت کا جو یہ کہتا ہے کہ ہر قانون پنچنین نرپیش ہونا چاہیے آج جو یہ بدھیک آیا ہے یہ بدھیک اس basic structure کا اس مول بھوت آدھار کا بھی الانگن کرتا ہے اور بہت صاف طور پر جب بھومائی کا فیصلہ آیا 1995 میں اس میں بھارت کی اوچتم نیالے نے کہا اور میں صرف ایک انچ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں notwithstanding the fact that the words socialist and secular were added in the preamble of the constitution in 1976 by the 42nd amendment the concept of secularism was very much embedded in our constitutional philosophy secularism is a basic feature of our constitution تو اس لیے یہ جو بدھیک آیا گیا ہے یہ بھارت کے سمویدھان کا جو preamble ہے بھارت کے سمویدھان کا جو مول بھوت ادھکار ہے جو اس کا سوروپ ہے اس کا پوری طرح سے الانگن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادھیک جی کچھ انتراشتری سندھیا بھی اس میں سب سے بڑی سندھی ہے ریفاولمنٹ جسے تسٹمری انٹرنیشنل لو کہتے ہیں اس میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے اگر کوئی بھی شرنارطی چاہے کسی دھرم کا ہو چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ آپ کے یہاں پر آکے پنہ مانگے تو آپ اس کو پنہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے یہ بات صحیح ہے کہ جو انتراشتری ہے سیونکتراشتری سنگ کی شرنارطیوں کی سندھی ہے اس کے اوپر بھارت نے اسطاکشت نہیں کیے پر جو انتراشتری سندھی ہے ٹورچر کے خلاف اس کی دھارہ تین میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ریفاولمنٹ اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس لیے جب بھی کوئی شرنارطی بھارت آتا ہے ہماری شرن مانگتا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا دھرم کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا فرقہ کیا ہے اگر وہ مانویے کارنوں سے آخر ہم سے شرن مانگتا ہے تو یہ ہمارا یہ ہمارا کرسپ میں بنتا ہے ذمہ باری بنتی ہے کیونکہ ہم نے اس انتراشتری سندھی کے اوپر ہستاکشر کیا ہے کہ ہم اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہم منسٹر ساتھ سائن کیا ہے ریٹیفائی نہیں کیا گرہ منتری جی جو کسٹمری انٹرنیشنل لو ہے اس کو ریٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل کووننٹ اف سیول اور پولیٹکل رائٹس ہے جس کے اوپر آپ نے ہستاکشر کیے ہیں ریفاولمنٹ اس کا ٹوٹ انگ ہے تو چاہے آپ نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ اف سیول اور پولیٹکل رائٹس کو ریٹیفائی کیا ہے جس میں ریفاولمنٹ ساف پور پر لکھا گیا ہے اگر ریٹیفیکی کی ضرورت نہیں ہے تو پرکریہ کیوں رکھی گئی گرہ منتری جی آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ اف سیول اور پولیٹکل رائٹس ریٹیفائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کیا ہے تو ریفاولمنٹ اس کا اٹو ٹنگ ہے میں آپ پر دکھا دوں گا میں آپ پر دکھا دوں گا ادھیک جی ادھیک جی اور یہ بہت ہی ایک بچتر قانون ہے نپال اور بھٹان کے لیے دوسرا قانون افغانستان کے لیے ایک قانون مالڈیوز کے لیے دوسرا قانون شریلنکہ کے لیے اور قانون میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سٹیٹمنٹ آب اوبجیکس ویزن میں لکھا ہے کہ جن تین دیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا جو راج دھرم ہے وہ اسلام ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالڈیوز کا راج دھرم کیا ہے کیا چیپٹر ٹین آرٹیکل ٹین جو مالڈیوز کا سمدھان ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کا راج دھرم اسلام ہے تو اس لیے اس بل میں پوری طرح سے ویروضہ بہت ہے اور اس کو جو ریزنیبل کلاسیفیکیشن ہے اس کے اوپر کھرا اترتا ہے میں جیگ بتانا چاہتا ہوں کہ ریزنیبل کلاسیفیکیشن کا آدھار کیا ہے ریزنیبل کلاسیفیکیشن کا آدھار یہ ہے کہ ایکوال کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جب بھارت آتا ہے تو وہ شرنارتی ہے تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ شرنارتی ایک دھرم کا ہے یا دوسرے دھرم کا ہے جب وہ شرنارتی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو برابری کا درجہ دیا جائے اور اس کو برابری کی نظر سے دیکھا جائے ادیق جی ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ودھیک ہے یہ بھارت کی پرم پر آ کے بھی خلاف ہے جب پانچویں سے لے کے آٹویں صدی کے بیچ پرشیہ سے جب پارسی بھاگ کے آئے وہ ان کو پتارت کیا جارہا تھا تو گجرات میں جب سنجن پہنچے تو وہاں کے جو راجہ تھے ان کا نام تھا جازد رانہ انہوں نے ان پارسیوں کو ایک بھرا ہوا بھری ہوئی گڑوی دودھ کی بھیجی کہنے کا تات پر یہ تھا کہ یہاں بہت لوگ ہیں آپ کے لئے جگہ نہیں ہے انہوں نے پارسیوں نے اس دودھ کی گڑوی میں شکر ملا دی اور انہوں نے کہا کہ ہم شکر کی طرح آپ کے سماج میں گھل جائیں گے یہ بھارت کی پرمپرہ ہے یہ بھارت کا مول بھوٹ سے دھانت ہے کہ جو ہماری شرن میں آیا ہم نے اس کا دھرم نہیں دیکھا ہم نے اس کا مذہب نہیں دیکھا ہم نے اس کا سرکہ نہیں دیکھا ہم ہم سرکار سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ویافت قانون لے کے آئیے ایک ویافت ریفیوجی لو لے کے آئیے آپ illegal migrants کے اوپر ایک قانون لے کے آئیے جو قانون دھرم فرقے سے اوپر اٹھ کے یہ جو بہت ہی سمویدن شیل سمسیہ ہے اس سمویدن جب سدن میں ایسے سمویدن شیل عبدے کے اوپر بحث ہوتی ہے تو کبھی کبھی ستہ پکش کے لوگ اتیجت ہو جاتے ہیں آج گریون تری جی نے کہا کہ بھارت کے ویبھاجن کے لیے کانگرس پارٹی ذمہ دار تھی دھرم کے نام میں ساخ طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں کسی نے نیو رکھی تھی تو انیس سو پین تیس میں احمد آباد میں ہندو مہا سبا کے سیشن میں سار ورکر نے رکھی تھی کانگرس پارٹی نہیں رکھی تھی اجیق جی بہت جی جواب کا موقع آگا بولیے اجیق جی میں آخری ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جنتہ بھی جانتی ہے کہ یہ جنتہ کیوں لے کے آئے ہیں پر میں صرف سرکار کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھی ہاتھ کی آنکھوں نے وہ فلک بھی دیکھے ہیں لمحوں نے گلسی کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے اور آج بہت بڑی گلسی کرنے جا رہے ہیں اور میں اس بدیک کا برجور بی روز کرتے ہوئے ہفتی بات سمات کرتا